اہم خبر آپ کو کہہ کرتے چلیں سرگودہ سے جہاں الیکٹرونک میڈیا کلپ کے محمدی دسترخان پر میٹو پلیٹن کارپریشن کے سی او تاریخ پروہ کیامد صحافیوں کے جانب سے شامدار استقبال کیا گیا اس حوالے سمجھے جانتے ہیں بیگ نیوز کی نمائیدانر کی سبتر کس ریپورٹ میں سرگودہ بیورو ریپورٹر صحافیوں کے بارے میں معاشرے میں عمومن رائے ذرا مختلف پائی جاتی ہے لیکن آج محمدی دسترخان پر آ کر پتہ چلا صحافیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو رضاہِ الہی کے لیے گربہ اور مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور الیکٹرونک میڈیا کلپ سرگودہ میں یہ انصلہ گویشتہ کے ہی مان سے جاری ہے ان خیالات کا اظہار سی ای او میٹرو پلیٹن کارپریشن سرگودہ تارک پرویا نے محمدی دسترخان پر بطور مہمان خصوصی شرکت کے موقع پر کیا اور ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی کھیتی کہا جاتا ہے اور جو لوگ زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے پیار اللہ کے قریب کا باعث بنتا ہے انہوں نے کہا کہ آج محمدی دسترخان پر آ کر روحانی آسودگی محسوس کر رہا ہوں آج مجھے اپنے بھائیوں کے پاس آگے بگ ٹیوی والوں کے پاس بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ میڈیا والے جو ہیں یہ صرف نکتہ چینی کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے لیکن آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یار یہ اللہ تعالی نے ان کو تفیق دیا ہے بہت بڑے لوگ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے لیکن ایسے کام کرنے کے اللہ تعالی جس کو تفیق دیتا ہے وہی کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت اور مدد اور یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے ہمارے معاشرے میں بڑی بہتری آتی ہے اور سب کو اس میں ایک ترغیب بھی ملتی ہے کہ ہمارے جو بھائی پریشان ہیں ہمیں ان کا ہاتھ پٹھانا چاہیے جس طریقے سے بھی ہم کر سکے یہ نہیں ہے کہ ہم کو کروڑوں یا لاکھوں یہ سینکڑوں اور آزاروں سے بھی کام ہوتا ہے اور مجھے اس بات کے آج بڑی خوشی ہے کہ میڈیا گروپ نے اگر یہ بیڑا اٹھا لیا تو انشاءاللہ یہ گلی گلی اور ملے ملے میں یہ کام ہوگا اور جس سے ہمارے یہ اسلامی روایات بھی پوری ہوں گی اور اللہ تعالی بھی یقینا ہم سے خوش ہو جائیں گے اور شاید ہمارے لیے یہی مغفرت کی باعث بن جائے انہوں نے صدر الیکٹونک میڈیا کلپ سیف خان اور ان کی ٹیم کو شاندار لفظوں میں خراجے تسکین پیش کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے انہیں مدو کیا میری نیک تمانائیں اور دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں محمدی دستخان پر کھانے کا آغاز دعایا کلمات سے کیا گیا اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد کمہ بارک اللہ اکاری محمد یا رب العالمین یہ جو کعوش مارے دوست فرما رہے ہیں یا اللہ اس کو منجور اور مطبول فرما اور ان کو شب و روز اس سے زیادہ سے زیادہ بڑھ کے اس دستخان پر وسط عطا فرما اور ان کو حمد عطا فرما کہ اس سے زیادہ کام یہ کریں یا میرے والد اس کو ہمارے لیے رائے نجات بنا دیں اور اس سب مسلمانوں سب بھائیوں کو ایسے اقدامات کرنے کی توفیق اتا کریں صلی اللہ تعالیٰ علا خیر خلقے بنو ریشن اس موقع پر صدر الیکٹونک میڈیا کلب سیف خان کا کہنا تھا کہ ہماری کامیابی محمدی دستخان پر آنے والے احباب کی کسرت تعداد میں شرکت اور تارک پرویا جیسی شخصیت کے مرہون میند ہے اور ہماری دستے وابازو ہے جو محمدی دستخان کے کارواں میں شرکت ان شخصیت کا داخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس سنسلہ میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ کے مہمانوں کا تاہم اور اعتمام اور انتظام ہوتا رہے اس موقع پر صابقہ صدر پریس کلب اشرف ندیم صابقہ صدر عبدالحنان چودری اقبال شاہین گجر رانہ افضل مزر شاہ مروف تاجر چودری افتاب عالم سمیت دیگر اعباب نے محمدی دسترخان کی کاوش کو سراہا